معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا کہ ملک میں یکساں اور میاری تعلیم کا فروغ امجان خان کمیشن ہے احساس پروگرام کے تحت حقدار طلبہ کو پرچاس ہزار سکولرشپس دی جائیں گی معاون خصوصی براہ اطلاعات انشریات فردوس عاشق آوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا احساس پروگرام کے تحت حقدار طلبہ کو پچاس ہزار سکولرشپ دی جائیں گی اطلاع تمام سرکاری یونیورسٹیوں پر ہوگا یہ وظائف ان خاندانوں کے طلبہ میں تقسیم کیے جائیں گے جن کی آمدن پینٹالیس ہزار روپے سے کم ہے فردوس عاشق آوان کا کہنا تھا کہ پچاس فیصد کوٹا خواتین دو فیصد معذور طلبہ کے لیے مختص ہوگا وظائف میں کتابیں ٹرانسپورٹ رہائش اور دیگر ضروریات بھی شامل ہوں گی وظائف کا اطلاع ایک سو باون سرکاری یونیورسٹیز پر ہوگا دوسری جانب فردوس عاشق آوان کا ازادی مارچ کے حوالے سے کہنا تھا کہ جنگیت علماء اسلام فیک امیر مولانا فضل الرحمن کے تحفظ کی ذمہ داری حکومت پر ہے ملک کی دو بڑی جماعتیں مولانا فضل الرحمن کو شیلڈ کے طور پر استعمال کر رہی ہیں جب تک مظاہرین پرامن رہیں گے حکومت سہولت دیتی رہے گی ملک کی دو بڑی جماعتیں ملک کی دو بڑی جماعتیں ملک کی دو بڑی جماعتیں